دوستو آج ہم وارٹر سیمنٹ ریشو کی بیسک ڈیفنیشن کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے تو بنیادی طور پر وارٹر سیمنٹ ریشو ایک ریشو ہوتی ہے ویٹ آف وارٹر بائی ویٹ آف سیمنٹ کی مطلب سیمنٹ کی ایک فکس اماؤنٹ میں ہم اس کے کتنے گناہ اس میں پانی یوز کر رہے ہیں کنکریٹ میں تو یہ ریشو جو ہے وہ پانی اور سیمنٹ کی یہ وارٹر سیمنٹ ریشو کلاتی ہے تو پانی بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کنکریٹ میں پانی کم یا زیادہ کرنے پہ کنکریٹ کی سٹرنس ڈریکٹ ایفیکٹ ہوتی ہے اس کی سٹرنس بھی کم یا زیادہ ہوتی ہے اس لیے سپیسیفک مانٹ آف وارٹر جو ہے وہ سپیسیف سٹرنس گین کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے پانی کی یہ مقدار جو کہ سیمنٹ کے مقابلے میں یوز کی جاتی ہے یہ دوستو وارٹر سیمنٹ ریشو کلاتی ہے یعنی کہ اس وارٹر سیمنٹ ریشو کو مینٹین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کنکریٹ کی ریکوائیڈ جو سٹرنس ہے وہ اچیف کی جاتی ہے یاد رکھیں دوستو کہ کنکریٹ میں پانی اس میں ہائیڈرشن پروسس سٹارٹ کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے ہائیڈرشن پروسس سٹارٹ ہوتا ہے یہ کیمیہی حمل ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو سیمنٹ جو ہے وہ بانڈ کائم کر پاتا ہے کنکریٹ کے انگریڈنس کے بیچ میں یہ ہارڈریجن پروسس سٹارٹ کرنے کے لیے جتنا پانی ریکوائرڈ آتا ہے اتنا پانی تو ڈالنا ٹھیک ہے اس سے کم تو بالکل بھی ڈالنا جائے یہاں اسے اگر ہم جتنا زیادہ کرتے جائیں گے کنکریٹ کی سٹینٹھ اتنی کم ہوتی جائے گی ہاں اسے ورکابلیٹی جو ہے وہ ہماری بڑھ جائے گی ورکابلیٹی اندہ سینس کے کنکریٹ کی کام کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو سنبھالنا اس کو پلیس کرنا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈالنا یہ آسان ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو سٹینٹھ ہے وہ کم ہو جاتی ہے پانی کنکریٹ کو زیادہ کیسے افیٹ کرتا ہے سنٹم ہوتا کہ کنکریٹ کے انگریڈنٹس ہیں کچھ پانی وہ ابزورپ کر لیتے ہیں کچھ پانی ہمارا ایوپریٹ ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کچھ پانی ٹرانسپورٹیشن اور پلیسنگ کے دوران وہ کنکریٹ سے الگ ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے اس میں اس سے ساپ سے ایکسٹرا جو اضافی پانی ہے وہ ایکسٹرا پانی وہ کنکریٹ میں ڈالا جاتا ہے جنرلی عام قسم کے کاموں کے لیے جو وارٹر سیمن ریشو ہے دوستو وہ 0.4 سے 0.6 تک یوز کی جاتی ہے اب وارٹر سیمن ریشو کتنی رکھنی چاہیے یا کتنی ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں ہماری سٹینٹھ کتنی چاہیے کنکریٹ کی یہ سب چیزیں سائٹ کنڈیشنز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں تو مطلقہ سٹینٹھ گینڈ کرنے کے لیے پریکٹیکلی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جس کی بیسیس پر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ وارٹر سیمن ریشو کیا رکھنی ہے اب سپوز دوستو ہمارے پاس 0.5 وارٹر سیمن ریشو گیون ہے تو آئیے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس 0.5 ریشو کا پریکٹیکلی کیا مطلب ہوگا تو یعنی کہ اس کے مطابق ہم کتنا پانی یوز کریں گے میں اس کے کتنا پانی یوز کیا جائے گا اس ریشو کے مطابق تو چونکہ سیمنٹ کے ایک بیگ کا ویٹ 50 کیجی ہوتا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں تو سپوز یہاں پہ 0.5 وارٹر سیمنٹ ریشو ہم رکھیں گے تو یہاں پہ اس 0.5 کا مطلب یہ ہوگا کہ پانی سیمنٹ کے اس ویٹ یعنی کہ 50 کیجی کا اتنے گناہ ہم نے یوز کرنا ہے مطلب کہ آدھا تو سیمپل یہ ہے آدھا کا مطلب ہے 50 کیجی کا آدھا ہو جائے گا ٹونٹی فائی تو اس میں ایک ٹونٹی فائی لیٹر ہم نے اس پچاس کیجی کے بیگ میں یوز کرنا ہے پانی تو اس کو پریکٹیکلی ہم نے کیسے نکالنا ہے 0.5 ملٹی پلائی فیفٹی جو کہ ایک سیمنٹ کے بیگ کا ویٹ ہے اس اکالی ٹونٹی فائی آ جائے گا یہ ٹونٹی فائی اس کو آپ کیجی بھی کہہ سکتے ہیں یا لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں کیجی اور لیٹر لگ بگ سیم ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ نے زیادہ آپ کے پاس ویٹ آف سیمنٹ ہے جتنا بھی ہے پانچ سو کے بجائے پانچ ہزار بھی ہے تو آپ نے سیمپل متعلقہ جو گیون وارٹر سیمنٹ رش ہے اسے اس کو ملٹی پلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس آپ کی جو آورال اماؤنٹ آف وارٹر ہے جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ آپ کے پاس نکل کر کے آ جائے گی تو یہ تھی دوستو آج کی شورٹ سی ویڈیو ہوپولی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی آپ نے اگر اس سے کوئی نالج گین کی ہے تو اس کو لائک اور اس طرح کے کنسیکشن کانسٹ پلائر کرنے کے لیے ہمارے چینل انجینئر وی بیلڈ دا ورل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ